ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیاری ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جٹ پٹ خطرناک سے چنا دال کے وڑے کہلو یا ٹکی کہلو بناتے ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے؟ تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں ایک کپ چنا دال ہے جس کو میں نے اوہر نائٹ سوک کر دیا تھا اوہر نائٹ کرنا ضرور ہی نہیں ہے آپ دو چار گھنٹے بھی کر سکتے ہیں اس کا پانی میں نے سٹرین کر لیا اور اب اسے ہمیں پیسنا ہے تو چلے ہم اس کو ڈالتے ہیں انہیں مکسر میں اب اس کو پیسنا شروع کرتے ہیں چلے اب اس میں ہم دو ٹیبل سمون پانی ڈالیں گے اور کوشش کریں گے کہ نہ ڈالنا پڑے لیکن افکور زاہر مشین پر ظلم تھوڑی ڈائیں گے تھوڑا بہتوں ڈالنا ہی پڑے گا ہر مشین کی اپنی کے پیسے ٹیو سے ساپسے دیکھنے میں تو یہ صحیح لگ رہا ہے ہاں اگزیکلی ایسا ہمیں چاہیے اس کو نکال لیں گے اپنے بول میں تو دیکھا بلکل سمودھ پیسٹ نہیں بنانا ہمیں تھوڑا سا رف چاہیے چلے سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون یا باریک سوجی ڈال دیں یا چاول کارٹا ڈال دیں یا کون سٹار ڈال دیں تو یہ میرا چاول کارٹا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے اور یہاں دیکھیں ہم نے دو ٹی سپون ایکسٹرا چاول کارٹا نکال کے رکھا ہے جب پیاز وغیرہ پڑ جائے گی سب کچھ جب ہم ڈیسائیڈ کریں گے ڈالنے کی ضرورت ہوگی تو ڈالیں گے آدھر وائز نہیں ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون لسن کا پیسٹ ایک ہی میری ہری مرچ تھی جس کو میں نے باریک باریک کتر لیا ہے میری سران ہوتی آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں ہمارے پاس چاہ ٹیبل سپون اوملیٹ کٹ آنین ہے یہ ڈال دیں گے جس کو بہت باریک نہیں کٹنا ہے ہمیں باریک کٹنے سے کیا ہوگا کہ اس کا مویسٹر ریلیز ہوگا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیاز میں بہت پانی ہے تو تھوڑا پیپر ٹال وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور یہاں بگ ہینڈ فل ہرہ دھنیا ہے ایک ٹی سپون نمک اور یہاں کچھ مسالے ہیں جو کہ کچھ یوں ہیں کہ ایک ٹیبل سپون بھونا کٹا دھنیا ایک ٹیبل سپون کٹی وی مرچے دو ٹی سپون امچور پاورڈر اور ایک ٹی سپون حلدی پاورڈر یہ سب چلا جائے گا اس میں اب گلافز بنیں گے اور ان کو سب کو اچھے سے ملا لیں گے یہ اتنے چٹ پٹے ہیں مزیددار سے ہوتے ہیں چٹ پٹ بننے والے چلے اب ٹائم ہو گیا ہے یہ دو ٹی سپون کا فائدہ اٹھانے کا کہ یہ جو مویسچر پیاز میں سے ریلیز ہوا ہے وہ اس سے ورم ہو جائے گا چلے 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 بڑے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں تیل ہے تھوڑا سا ہم ڈپ کر لیتے ہیں ہاتھ میں یہاں لگا لیتے ہیں اور ایک چمچ بھر کے لیں گے اس طرح سے بس یہ ہو گیا اپنی مرضی سے آپ چھوٹا بنایا ہے بڑا بنایا ہے جیسے بھی بنانا بنایا ہے اور ڈائریکٹ ڈالتے جائیں گے دیکھا کتنا سمپل سا ہے اور اتنا مزے دار ہے بجٹ فرینڈلی بھی ہے ٹیمپریچر ہائی بلکل نہیں رکھئے گا کیونکہ ڈالے بھیگی بھی ہیں پکی بھی تو نہیں ہے تو یہ تھوڑا ٹائم لے گی پرائے ہونے میں چلے یہ لاس بھی ہمارا چھوٹا سائک جا رہا ہے یہ پتہ ہے نا یہ دستور ہے کچھ بھی کر لو ایک چھوٹا تو رہی جاتا ہے تو بس جب تک کہ ایجز ہلکے ہلکے سنے رہے نہ نظر آئے تک ہی نہیں کریں گے اور پھر بھی نظر آئے تو پلٹیں گے جو جو ایجز ہو گئے ہیں تو اور جو نہیں ہوئے اس کو نہیں پلٹیں گے دیکھیں ایجز جو ہے کچھ کے گولڈن گولڈن ہو گئے تب ہم اس کو پلٹ لیتے ہیں اور باقی کا ہم ویٹ کر لیں گے تو دیکھیں پانچ ساتھ منٹ اراؤنڈ ہو رہے ہیں ایک سائٹ پہ تو اب جو اور گولڈن ہو گیا ایجز اس کو کر لیتے ہیں پلٹ لیتے ہیں اور اب ہمارا جو ہم نے پلٹا تھا اس کا ٹائم ہو گیا نکالنے کا ہے دیکھیں دونوں سائٹ کتنا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے یہاں ہماری چٹنیاں بھی ریڈی ہیں یہ میں نے چٹنی بنائی تھی املی کی چٹنی آپ لوگ کو میں لنک دے دیتی ہوں یہاں ضرور دیکھئے گا بہت ترہ تر کی چٹنیاں ہیں یہ دیکھیں یہ سب کچھی ہیں تو بس آہستہ آہستہ ان کو بھی نکالیں گے دیکھیں کوکیز لگ رہے ہیں بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ چنے کی دال کے کوکیز ہیں اور یہ سب نٹس ہیں ریزنس ہیں ویسے بیسیکلی یہ لگنا شروع ہوئے ڈریکٹر صاحب کو جیسے جیسے نکل رہے ہیں کہہ رہے ہیں اوٹ میل کوکیز لگ رہے ہیں ایسے کرسپی کرا رہے ہیں اگر آپ چاہے تو اس کو تھوڑا بڑا بھی بنا سکتے ہیں چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں اور چاہے تو پکوڑے کی طرح بھی بنا سکتے ہیں میں نے ایک موں کی دال کے بڑے بنایا ہے پکوڑے کی سٹائل کے بہترین تھے وہ بھی اگر آپ نے نہیں دیکھے تو میں اس کو لنک یہاں دیتی ہوں آپ دیکھئے گا یہ ہمارا بی بی کیوٹی جو لاس گیا تھا وہ لاسٹ ہی نکلے گا چولے کو کرتے ہیں یہ نکالتے ہیں تو دیکھا کیسے جڑ پٹ قطرناک طریقے سے ہمارے چنے کی دال کے بڑے بن گئے یا کہہ سکتے ہیں ٹکی اور میں ٹرائے کرتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں کی لگ کیسے ہی رہی ہے اوپر سے بلکل کرسپی اور اندر سے چٹ پٹے اور یہ دیکھیں کس طرح ہے اس پر بیش پارٹ کیا لگ رہا پہر اس پر بیش پارٹ صابت دھنیر جو ہم نے ڈالا کٹوا وہ مو میں آ رہا ہے اس کی سکن جو ہم اوپر کی بڑے گی اتنی کرسپی ہے اور اندر وہ کرنچ آ رہا ہے پیاس کا ٹیسٹ جو ہم نے امچو ڈالا اس کی کھٹا پن ام ہم 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 لیے آپ لوگ کے لیے خدرناک اور کتنا بجٹ فرنگ لی دیکھیں بس آپ لوگ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ پانی جو ہے وہ دل میں جتنا حکم ہو سکے اتنا ڈالیں لیکن ظاہر ہے مشین کو پریشان نہیں کرنا ہے زیادہ اگر ایسا رکھتا ہے جیسے میں دو ٹیبل سپون ڈالا پانی آپ کو تین ڈالنا پڑتا ہے تو تین ڈال دیں بائنڈنگ ایجنٹ جیسے میں نے ڈالا چاول کاٹا تھوڑا زیادہ ڈال دیں دیکھیں بنا لیں اسی طرح سے ٹیکچر ہوگا دیکھا کچھ بکھرا نہیں کچھ پریشانی نہیں ہوئی تیل میں مزے سے ٹائم لے کے ساتھ آٹھ منٹ تک ایک سائن پھر چھ ساتھ منٹ تک ایک سائن بکی خطرناک ہے بنانا بنتا ہے تو جلدی لی جائیں بنائیں خوب مزے کریں دھمال بچا دیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گی سپل فن اب مزددار ریسپی کے ساتھ لیویو آل بائی اللہ حافظ